نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا ان کے زندگی مطمئن ہوتی ہے بہت زیادہ مال دولت وجاہت شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں زندگی میں گمان سوچ اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں کبھی بھی اپنے آپ کو الجاؤ کا شکار نہ ہونے دیں جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے اپنے اندر سے جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا میرے نبی کریب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نا مطمئن زندگیاں فراہم کی اتمنان بخش رویہ حضور نے دیئے آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں فلان آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے اسے سکون نصیب ہوتا ہے پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اکلماند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابیوں نے نظر لگا دیتی ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویز پھینک جاتا ہے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سام سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیئے رسیوں سے وہ جی میں صبح کل چال رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چال رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا کوئی ساتھ چلتا ہے ایک حدیث ہے درمیزی شریف کی سے یاد کر لیں بڑا نفع دے گی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیعت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا ختم ہو گئی بات باہر آ جائیں اس چیز سے اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے نقصان بھی اللہ کی مشیعت پہ ہے نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں پریشانی کاہے کی ہے آزمائش کس بات کی ہے اپنے آپ کو سکون دیں اپنے آپ کو مطبعین کریں کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے نہ رکھا ہے اپنے ذہن کو اتمنان دیں سکون دیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی حضور یتیم پیدا ہوئے کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دوکھ سناوں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمدھی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے کمال ہی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے مومنوں کی ماں بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے آتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑھے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو کہا لمبے آتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کیا ہو بار کہ یا رسول اللہ مجھے لمبے آتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لئے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکتا میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میری چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑھا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پر بیٹھنا جائے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسچربیس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوچ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھنا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا دی ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دو سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آج تو یہ آر بندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے ہیں چھوٹے بچوں حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاپ کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتا نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نا بھی اس پر پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا اگر پشاپ کر دیا کہتے ہیں میں نماز پڑ نہیں ہوں دی بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پر اللہمہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیر صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاپ کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے کیسے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہرہ تھا پیسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جاک کتنا گھند ہے اممہ سے کہتا ہے ناک صاف کرے چل نلائک نانا بھی کہتا ہے بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے غضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہریا صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھیں کو کپڑا دیکھنو تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جنبی عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ دیا میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں اب آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دھوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور رہواتے ہیں اوہ اوہ تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کبزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بے جا ڈانٹ ڈبڑ بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ صادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے گئے میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا حساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں گے حضور فرمانے لگے آگے آجا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے وہ طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپ کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کچھ زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کچھ زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرے گا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بھپی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے توں زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت یہ اپنے کھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازگوں کی شلٹ پہن کے نماز پڑھی ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر بدہ نہیں تمہیں تو کہنے لگا بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازو وہ فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شلٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہیں تو بزرگ ان سے کہنے لگا پورے کپڑے پہنو کہنے لگا ہو جاتی ہے نماز میں بھی تھا مجھے انہوں نے کہا جی اچھا بات سننا میں نے کہا جی حکم کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہو جاتی ہے کہنے لگ دا ہے منڈا چودری یہاں دا ہے منڈا لگ دا ہے چودری یہاں دا ہے فٹا فٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودری یہاں دا بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی آپ اس بچے بچارے کو اندر آنے تو دیں اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آئی جائے گا لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مردی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں بس سارے میرے مطابق چلیں یہ تو بات کو پیشواہ کرے گا مقتدا کرے گا وہ بھی سمجھائے گا رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرہ نہیں جھکاتے تھے حضور دلائل دیتے نوجوان بچوں کو موقع دیں انہیں سمجھائیں انہیں قائل کریں ان سے پیار کریں ان کی نفسیات کو سمجھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں پھر آگے بڑھیں عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے معبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارہ کرو اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکا ہے تو اس کی تعریف کر دی جائے تو بھئی کھڑی ہے صبح سے ببرتی کھانے میں دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے مزاج میں خرابی آتی ہے تھوڑی تعریف دیکھیں عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں تو وہ اگر سارا کو چھوڑ چھاڑ کے آگئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہم نہ لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ رین دینے لگ دا ہے تو ساں ہو جائیں گے بھئی چڑھاتے ہیں لوگ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے وہ کہہ دا تو سویرے ضرور آئیں دیکھاں گا تینوں کڑا ڈک دائیں آنا صبح وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا ہم لوگوں کی نفسیات بلکہ پتہ چل دے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں چڑھاتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر غرور لاتے ہیں مزاد کے اندر چٹ چڑھا پن پیدا کرتے ہیں یہ کام نہ کریں آپ اپنے لئے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں لوگ تکلیف دیں آپ کو یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس لئے گاڑی پیچھے کرنی نہیں وہ امام دولت کو آرن بجا دیا ہے یہ محذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تانگیں اپنے آپ سے یہ بڑے آوازار لوگ ہیں تھنڈے رہیں میٹھے رہیں پیار کریں دوسروں کے جذبات کا احساس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ تلے ساتھ ایک بات نہ کرو حضور کریں فرمایا جب تو نراز ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے اتنا دیان رکھتے ہیں خامنکار میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پر اس کو جو ہے وہ نرازگی ہوتی ہے مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے نراز تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ہے اسی تو بات ہی کوئی نہیں آپ بتائیں حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور سوجہ کے پاتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیدہ اور جب میں آتا ہوں تو تو نراز ہوتی ہے یا رسول آپ کو کیسے پتا فرمایا بتاؤں حضور بتائیں فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا وارب عبراہیم مجھے عبراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لا وارب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو پھر حضورت عبراہیم کا نا لے لے گے کہ حضورت یا عشاء کہاں نے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام تو حضورت لوگوں کے مزاد کا خیال کرتے تھے نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا لیکن محمد اولاد کیا تھے سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال دکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے نا نا یہ بات نہیں بھائی بات کچھ اور ہے حضور رحمت اللہ علیہ بھی نے نا تو کافر ہے یا منافق آئے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا لیکن کافر کو تو جائے یہ نہ کلمہ پڑے منافق کو جائے یا نہ مومن بنیں اوہ بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے وہ جو بھی جائے گا اس سے لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے لیا کیا ہے تیرے تیرے اوپر اثر کیا ہے پیار کرنا شفقت کرنا اور ہے یہ جملہ میرا یاد رکھنا پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں کہ خالی پیار ہے خالی شفقت ہے شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے میری عزید یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق دہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے حضرت ظاہر دہاتی تھے وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے حضور محبت سے پیش آتے تھے آپ سامنے امامِ حسن کے پاس ایک بندہ ہے بڑی مزے دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہلِ بیعتِ نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے نہ ماذ اللہ حضرت مولا علی شیرِ خدا کو ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ امامِ حسن کے والد کو برا بھلا کہا پھر امام حسن کو کہا وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ باندھے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھما نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لی ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذ اللہ سمبہ ماذ اللہ نکلے کفرکو برنا باشد برا بھلا کہا وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے ہیں جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلایی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نہ تو گور سے چرا دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ ہی عرکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بیچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ اللہ میں اکبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا میرے سامنے ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اکبال کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ فاکہ کش کو درست شریعت سے کیا گرد اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے وہی سے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے اسے آبا حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پینڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی پینڈلیوں سے ٹکھنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جاہز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے ٹکھنوں سے اوپر نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پینڈلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹھی ہو بھی تھی پینیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں پینڈلیوں سے ذرا چادر اٹ گئی حضور لیٹے رہے آرام فرمارے فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون عرض کی ابو بکر صدیق و یا رسول اللہ اجازت ہو تو آزر ہو جاؤں حضور نے فرمایا آ جاؤں کہتے ہیں حضور لیٹے رہے حضرت ابو بکر آئے بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی کون ہے دروازے پہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب فرمایا آ جاؤں آگئے بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمانے گنی آئے یا رسول اللہ آ جاؤں فرمایا عثمان ذرا ٹھہر حضرت عثمان ٹھہر گئے نبی کریم اٹھ کے بیٹھے چادر مبارک پندلیوں کے گرد لپیٹی اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا کہا عثمان آ جاؤ تو عثمان آئے بات چیت ہوئی چلے گئے سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی تھنڈی طبیعت کا بندہ ہے وہ تو بڑا بڑا مٹھا آدمی ہے حضور کوئی جاہو جلال نہیں کوئی بات نہیں وہ تو بڑا پیار ہے عمر آئے تو آپ لیٹے رہے ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے تو عثمان حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے تو میں نہ حیاء کروں آپ اس بات کو سمجھے غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے حضور نے ان کے مزاج کہا آپ کو نہیں پتا کہ اب بادی آپ کے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں کن میں نراض ہوتے ہیں ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ لائلنا ہی نہیں چاہتے اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ ہوتا مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی جی سونا ہی میرے دو خویچ رازی دے میں سوکھنوں چل لینا وہاں ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا میں بدلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ اممہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا کے ترے سے پیسے مانگے گی اممہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں اممہ لا تیرے پیر دبا دوں بھئی اتنا ہی کافی ہے وہ کہے گی اوہ اوہ میرا پتر بڑا چلے اللہ بھئی انجدی اولاد سارے انہوں دے وے او بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے پورے ملے ابباجی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کہ کبھی کبھی تو ان کو موٹر سیکل پر بٹھائے اور کہا ابباجی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے ذرا کندے نہ دباؤں اوہ یارو اس کی ضرورت ہے نئی ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتے ہیں اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اور نا یار کہاں ضرورت ہے تیری میں اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اور نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویے کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھائی میری بات یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھیں اوہ بھائی جنہوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے پھر مزاج سنو پھر اب عمر تیرا مکان بڑا پسندہ یار میں اندر جانے لگا تھا دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی جانے لگا تھا اندر تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جو عمر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے تو حضرت عمر رو پڑے لیکن میرے رسول کریم سل لل سل اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے جرلت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے آہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے نکل جاتا ہے شیطان بھی لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چیرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کام پا کرتے تھے کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں یہاں تو میں غلام ہوں یہاں تو میں نوکر ہوں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روستہ رو پڑتے اور طریقہ کیا ہوتا زمین پہ کونیا راکھ کے نا کونیا گھٹنے اب میں آپ کو کار کے کیسے دکھاؤں گا حدیث سعی میں موجود یہ کونیا زمین پہ راکھ کے نا جیسے بچے نہیں چلتے کونیا دونوں زمین پہ حضرت عمر راکھ دیتے اور یوں کونیا راکھے تو یوں ہاتھ باندیتے حضور کے سامن انہیچے کونیا اور ہاتھ باندتے اور پھر روتے جب حضور نراز ہوتے کسی اور سے نراز ہے نبی پاک نور سے نہیں تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے یوں ہاتھ باندتے اور کہتے ردید باللہ رب و بالاسلام دینم و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا راب ہے حضور میں بڑا راضی ہوں حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے و محمد نبیم و رسولہ اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا حضور بڑا راضی ہوں میرے بانی فرما کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اصاں ظاہر نورب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا اصاں ظاہر نورب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا